اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد داؤد from ریسٹ ڈاٹ کوم تو ویورز آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں اللور اورچٹ لاہور کی نیو ڈیویلپرن رپورٹس کے حوالے سے تو اسی حوالے سے مکمل تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں تو ویورز سب سے پہلے ہم اللور اورچٹ لاہور کی ایکسیبیلٹی کے حوالے سے ذکر کرتے چلیں تو آپ اسے مین شرک پورو روڈ سے ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں سسائیٹی میں انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو مین پر بہت ہی پیارا سا گیٹ نظر آئے گا اور اس کے ساتھ جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے اندر کی جانب تو آپ کو دائیں جانب جو ہے اس کا اے بلوک اور بائیں جانب بی بلوک نظر آئے گا بی بلوک کی سب سے پہلے ہم ڈیویلپرنٹ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے بہت ہی خوبصورت سی آپ سب کے لیے جامعہ مجید بنائی جا رہی ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ساڑھے تین مرلہ پر جو ہیں ویلاس جو ہیں وہ بنائی جا رہے ہیں جو کہ جس کی ڈیویلپرنٹ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے یہ ویلاس جو ہیں یہ شروع پہ انسٹالیشن پہ اویلیبل تھے اور یہ جو ہے اب ویلاس ہیں یہ مکمل طور پر بیگ چکے ہیں اور تقریباً اب یہ آپ کو ستر لاکھے لگ بگ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں یعنی کہ آپ ان کو ستر لاکھ روپے میں خرید سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید یہ بتاتا چلوں یہاں پہ جو ہے روڈس کی ڈیویلپرنٹ کا کام کمپلیٹ کر لیا گیا ہے گھروں کی تعمیر کے سنسلہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے سٹریٹ لائٹ جو ہیں وہ نصب کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ سوئی گیس اویلیبل ہے اس بلوک میں اور جو یہاں پہ آپ کو مزید یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پانچ مرلہ اور دس مرلہ کے ریزیڈنچل پلوٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور جو چار مرلہ کے کمرشل پلوٹ جو ہیں وہ بی بلوک میں اویلیبل ہیں تو ویورز آپ کو مزید النور آرچٹ کے اے بلوک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات ریمائنڈ کرواتے چلیں کہ النور آرچٹ کا اے بلوک اور بی بلوک آن گراؤنڈ اور آن پوزیشن ہیں اے بلوک کی ڈیویلپنٹ ریپورٹ کے حالے سے ذکر کرتے چلیں تو یہاں پہ گھروں کی تعمیر کا سنصلہ تیزی کے ساتھ جاری ہے اور لوگ یہاں پہ کافی دداد میں رہائش پذیر بھی ہیں یہاں پہ آپ کو دس مرلہ کی کٹنگ جو ہے وہ اویلیبل ہے اور سوسائٹی کی جانب سے تئیس کنال کی جو جگہ ہے وہ ریزیڈنچل پرپس کے لیے مختص کی گئی ہے اور جو باقی کا ایریا ہے وہ کمرشل پرپس کے لیے ہے سی بلوک کے حوالے سے پتاتے چلیں تو یہاں پہ کمرشل کو مکمل طور پر پوزیشن دے دیا گیا ہے ریزیڈنچل کی بات کی جائے تو اس کا کافی حصہ جو ہے اس کو پوزیشن دے دیا گیا ہے اور جو کچھ حصہ رہ گیا ہے اس کو فیوچر میں انشاءاللہ بہت جلد پوزیشن دے دیا جائے گا سٹریٹ لائٹ یہاں پہ نصب کر دی گئی ہیں اور ڈیویلپنٹ کا کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے مزید ہم آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں علنور اورچٹ کے ڈی بلوک اور ویس مدینہ بلوک کے حوالے سے اگاہ کریں گے علنور اورچٹ لاہور کے حوالے سے اگر تو آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی کیری ہے تو آپ سکرین پر دیگرنبر پر رابطہ کریں